آپ نے یہ پریس کانفرنس سنی یہ 18 جون 2020 کو WHO کے پرسنل کی طرف سے دی گئی اس پریس کانفرنس میں جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ پرسنٹو پرسنٹ یہ بیماری ٹرانسمنٹ نہیں ہوتی کوورڈ نائنٹی کے اوپر ہم نے دو لیکچر اپنے چینل کے اوپر دیئے اور پوری ریسارچ کر کے دیئے ان لیکچر کے اوپر ہم نے جتنا بھی ٹائم گزارا ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کے اوپر یہ لیکچر جو ہے ہم نے دیئے اور اس کے اوپر ہم نے کچھ کوئسٹن پوچھے تھے اور کچھ اپنی ریسارچ بیسٹ انیلیسس ہم نے آپ سے شیئر کیے تھے اب یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بیماری پرسنٹو پرسنٹ ٹرانسمنٹ نہیں ہوتی ہم نے بھی یہی کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ بیماری پرسنٹو پرسنٹ ٹرانسمنٹ ہوتی ہے تو پہلے پرسنٹ کو کہاں سے ہوئی اس بیماری کا جو ٹرانسمنٹ ہونے کا موڈ ہے وہ پہلے پرسنٹ کے اندر کہاں سے آیا ایک بات تو یہ دوسرا یہ کہ سوشل ڈسٹنسز کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ سوشل ڈسٹنس کرنے سے ایک آدمی کے انٹیجن دوسرے آدمی کے لیے انٹی باڈیز کا کام کرتے ہیں وہ آپ نے ختم کر دیئے کیونکہ آپ نے سوشل ڈسٹنس جو ہے اس کو کریئٹ کر دیا اب ایک آدمی کے جراسیم دوسرے آدمی کے لیے جراسیم کا کام نہیں کرتے وہ اس کے لیے انٹی باڈیز کا کام کرتے ہیں اس کے لیے نیچرلی انٹی باڈک ہیں پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ بار بار رگڑ رگڑ کے آپ ہاتھ دھوتے ہیں سینیٹائزر لگاتے ہیں جو آپ کے ہاتھوں کے اوپر فرینڈلی جراسیم ہیں آپ نے ان کو کل کر دیا اب بیکٹیریا یا وائرس کو بیماری کو آپ کے جسم کے اندر آ کر آپ کے ہاتھوں کے ذریعے راستہ مل گیا کیونکہ آپ نے ان فرینڈلی بیکٹیریاز کو اس لائف لائن کو کل کر دیا جو اس بیکٹیریا کو یا اس وائرس کو آپ کی باڈی کے اندر آنے سے روکتی تھی ہم نے کہا کہ یہ جو ماسک چڑھایا جا رہا ہے بار بار ماسک چڑھانے سے آپ کو سانس کی بیماری ہو سکتی ہے ماسک دیورنگ آپریشن ڈاکٹرز یوز کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ سمیل سپریڈ ہوتی تھی آپریشن کرتے ہوئے اس سے بچنے کے لیے ادروائز یہ آپ کے سانس لینے کے لیے آپ کے لنگز کو زیادہ پریشر میں ڈالتا ہے ماسک اب ہم نے ریسرچ کی ہم نے یہ پتہ بھی چلایا بار بار ہم نے یہ کہا بھی کہ اللہ تعالی نے آپ کی ناک کے اندر جو بال رکھے ہیں یہ نیچرلی ماسک ہے یہ آپ کو ڈسٹ اور ہر طرح کے وائرس اور انفیکشن سے بچاتا ہے جو آپ کے سانس کے ذریعے آپ کے اندر جانے تو ہم نے ماسک چڑھا کے ایک ایکسٹرا سانس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا گیجٹ لگا دی اب یہ گیجٹ جو ہے یہ آپ کے لنگز کو زیادہ زور لگوائے گی سانس لینے میں اب جب زیادہ آپ زور لگائیں گے تو پھر آپ کو اس کی عادت پڑ جائے گی اور الٹی میٹلی یہ لنگز انرجی یا سانس لینے کی بیماری استھما وغیرہ میں چینج ہو جائے گی تو ماسک لگانا ہے تو اس کا آپ کو پریکوشن بھی کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے لگائیں یا آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہ بہت زیادہ ڈسٹ ہے بہت زیادہ یعنی کہ ایک لیول سے زیادہ ڈسٹ ہے وہاں پر آپ ماسک لگائیں کوئی ایشو نہیں ہوگا بٹ آپ ہر ٹائم ماسک لگا کے بیٹھے رہیں تو پھر یہ آپ کے لنگز کے لیے آپ کے سانس کے آپ کے ریسپائیریٹری سسٹم کے لیے یہ نقصان دیا ہے ہم نے بہت ساری باتیں کی ہم نے ریسرچ بیس باتیں کی اور آج وہ پرووڈ ہو رہی ہیں ہمارے چینل کے اوپر رہیں ہم آپ کو جو لیٹسٹ انونشنز ہیں لیٹسٹ ریسرچ ہیں ان سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے بہت شکریہ